ہم میں سے کافی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایرر آئی ہیں تو کوئی بندہ خدا کا بیٹھا ہوگا and that person can help us directly ایسا ہی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ خود میں گوگل کروں میں directly discord میں پیسٹ کر دیتا ہوں یا کر دیتی ہوں یا whatever the person is تو لوگ بیٹھے ہوں گے اور آنسر کر دیں گے ایسے چھٹکیوں میں حل مل جائے گا تو بھائی ساری زندگی ایسے discord میں آپ بیٹھے رہیں گے یا کسی کی مرہونے منت رہیں گے ایسا نہیں ہوتا programming کا پہلا rule ہے error کو resolve کرنا جسے ہم bugs بولتے ہیں اور اگر آپ کو error کو resolve کرنا یا آپ کی جو bugs ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھنا نہ آئے تو آپ کے لیے یہ سب کچھ مشکل ہے جیسے کہ start میں lecture کے بالکل شروع میں بلکہ اس course کے بالکل شروع میں میں نے آپ سے ایک promise لیا تھا آپ نے agree بھی click بھی کیا تھا جب آپ google form fill کر رہے تھے کہ ہم 3 سے 4 گھنٹے روزانہ اور at least 4 سے 6 گھنٹے ویکنڈ پہ دیں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ register ہوئے ہیں اور ابھی آپ کے پاس جو error آنا start ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوئے آپ نے ویڈیوز غور سے نہیں دیکھی اور ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کے مرہونے منت رہنا چاہتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو screen پہ بھی دکھاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے errors کو find out کر سکتے ہیں and believe me it will be easier for everybody to find these solutions to the error ٹھیک ہے اب سب سے پہلا error جو سب کا آ رہا ہے git bash نہیں چل رہا جی git bash نہیں چل رہا git bash پہ کیا problem ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا git bash کا تو آپ کو میں یہاں پہ جو میں نے playlist کا link دیا ہوئے آپ کو آپ اگر youtube پہ جائیں ٹھیک ہے اور youtube پہ kodanix of course آپ وہاں پہ جائیں گے playlist کا link میں نے آپ کو دیا جہاں پہ ساری کی ساری ویڈیوز ہیں and this is the playlist ٹھیک ہے یہ پہلی ویڈیو ہے اور یہ ایک اچھے سی teacher آپ کے سامنے آ چکے ہیں پیارے سے so on the right side if you look here یہاں پہ ساری ویڈیوز ہیں اور میں بارہا دفعہ بتا چکا ہوں کہ installation والی ویڈیو number 11 this is very important of course not because of the kitkat جو مشہوری یہاں پہ آ رہی ہے but on the other side it's because of the جو آپ کے پاس installation کا step by step procedure ہے پہلے تو step by step check جہاں پہ میں نے کیا وہاں پہ چیک کریں click کریں یہ next 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 کی طرح نہیں ہے installation it's a different kind of installation اور آپ کو path python کو environment میں ڈالنا پڑتے ہیں there are many other things میں نے بڑے بچوں کی طرح پیار سے step by step second second لے کے پھر سمجھا ہے میں نے fast بھی نہیں کی ویڈیو اور نہ ہی cut کی uncut version آپ کو دیا اچھا پھر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس git bash نہیں چلتا یہ چودہ نمبر ویڈیو اسی playlist کی یا اگر آپ git bash and miniconda environment integration دیکھیں یہ ویڈیو اس بارے میں ٹھیک ہے git bash یہ چل جائے گا اب یہ ویڈیو ہی نہیں میں نے دی اگر آپ غور کریں this is not me actually میں نے یہاں پہ آپ کو guide بھی لکھ کے دیئے step by step یہ دیکھیں codes بھی دیئے ہیں کہ کیا کرنے ہیں کیسے کرنے ہیں even though جب میں نے ویڈیو بنائی میں نے یہ بھی بتایا کہ اکثر اوقات یہاں پہ back slash آ جاتی آپ نے forward slash جو ہے وہ لگانی ہے ٹھیک ہے یہاں تک details بتائیں پھر لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں discord میں تو بھائی کم از کم ویڈیو تو سن لو ویڈیو سنیں گے then you will understand کہ سب کچھ تو پہلے سے پڑھا ہوئے you just need to put attention to the details اچھا پھر ایک اور issue ہے کہ ابھی بھی git bash نہیں چاہ رہا میں نے کل ایک ویڈیو اور upload کی git bash and conda ٹھیک ہے یہ والی اب اس ویڈیو کے اندر میں نے detail میں بتایا کہ اگر آپ کا git bash نہیں چاہ رہا vs code کے اندر then you can actually look into this ویڈیو اور یہاں پہ جا کے میں نے آپ کو طریقہ غیر بتایا کہ کس طریقے سے آپ git bash کو terminal پہ set کر سکتے ہیں on default terminal ٹھیک ہے اب یہ بھی میں نے detail بتا دی ہے but still discord کے channel کے اندر حل چل مچے ہوئی ہے کہ جی ہمیں git bash نہیں چل رہی اور الحمدللہ کافی team members reply بھی کر رہے ہیں ان answer بھی دے رہے ہیں لیکن just think about it just think in a way کہ اگر آپ آپ یہ پوری play list نہیں دیکھتے how is it even possible کہ آپ کے issues resolved ہو جائیں ٹھیک ہے چلیں یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں google پہ جا کے اگر آپ یہی چیز لکھیں گے git bash is not working with conda یہی آپ پوچھ رہے ہیں نا discord میں ایسے لکھ رہے ہیں تو پہلا طریقہ سب سے بہترین ہوتا google میں لکھ رہے ہیں and believe me یہ آپ کو آپ پہلے نہیں ہیں دنیا میں جن کو یہ problem ہماری مجھے بھی یہ issue ہوا تھا اسی وجہ سے میں نے یہ course کا part بنایا ہے کہ کیسے اس کو آپ نے resolve کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سب کو آتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ you don't try to find these issues ٹھیک ہے اگر آپ google کر لیتے یہ پہلا article دوسرا article یہ والا code academy کا forum یہاں پہ ہر کسی نے اس issue کو raise کیا ہوئے even though یہاں پہ اگر آپ غور کریں technical university of daft netherland والوں نے پورا blog لکھتی ہے یہ لیں صرف ایک دفعہ سوچنا شروع کریں کہ ہم نے کس طریقے سے details کو find out کرنا ہے اچھا پھر آپ کا دوسرا question یہی تھا جو most common تھا get bash in vs code نہیں چل رہی ٹھیک ہے میں enter کرتا ہوں how to integrate get bash with vs code جو آپ it is code میں لکھ رہے ہیں یہی google میں لکھیں آپ کے سامنے solution پڑا ہوئے یہ لیں اس پہ click کریں and یہ راج solution کچھ نہیں کرنا انہوں نے step by step بتایا کہ کہاں پہ جا کے کیسے click کرنا یہی نہیں ابھی اور سنیے یہ نیچے vs code والوں نے خود بتایا ہوئے کیا حال ہے اب اگر آپ نے نہیں کرنا تو it's up to you لیکن اگر آپ get bash کو سمجھنا چاہتے ہیں تو these are few things that you need to work on ٹھیک ہے یہ تھا most common question اس کے بعد question آ رہا ہے very basic question یہ میرا بھی problem تھا ایک question آیا کہ where is the forward slash ٹھیک ہے it's fine it's a very basic question لیکن میں start میں بولا even silly questions are allowed لیکن you have to google it first چلے میں یہی پوچھتا ہوں یہاں سے where is the forward slash in keyboard اچھا ایک چیز جو آپ کو سیکھنے ہے پاکستان میں US keyboard آتے ٹھیک ہے US layout ہمارے پاس US آتی ہے اور US layout اس طریقے سے میں نے یہ ویڈیو یہ لکھا یہ والی تصویر اٹھا ہی میں answer دے دیا تھا ٹھیک ہے so it's fine for me it's fine مجھے پتہ ہے جو بہت basic پہ لوگ سیکھ رہے ہوتے they know these kind of issues could happen اور یہاں پہ آ جاتا ہے لیکن اگر آپ یہی کام google پہ کرے نا تو ایک second کا کام ہے you don't need to wait for other person you don't need to ask for anybody کہ یار مجھے answer کر دیں یا کوئی تو اللہ بندہ آنسر کر دیں سمجھ رہے بات کو so you can find your errors by yourself پھر اس کے علاوہ اگر آپ google پہ جا کے یہاں پہ لکھیں say for example اگر میں اس کو بولوں microsoft کا جو ہے کیا نام ہے اس کا large language model جو ہے microsoft جائے اگر آپ یہ bottom right پہ دیکھیں گے تو آپ کے پاس copilot آ رہا ہوگا copilot preview آ رہا ہوگا اب یہاں پہ directly لکھ سکتے ہیں اپنی errors اور یہ آپ کو answer دے گا windows کے اگر نہیں تو یہاں پہ chat GPT کو open کر لیں simply chat GPT اور یہاں پہ chat GPT کی free ID بنا کے آپ کون سے errors کو find out کر سکتے ہیں ورنہ google تو ہے ٹھیک ہے so these kind of errors are fine it comes and it goes with the time اور آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں اب error دیکھتے دیکھتے اکسروں کاؤ لوگوں کا یہ question آ رہا ہے یہ VS code کیا بلا ہے first time میرے پاس چل رہی ہے اور ایک question میں نے 3 سے 4 دفعہ دیکھا ایک participant کا code چل بھی رہا ہے but still they are sending he or she I don't want to even discriminate with their gender انہوں نے پورا screenshot لیا اور انہوں نے بھی دیا کہ اس میں بتائیں کیا error ہے حالان کہ code سے چل رہ ہے after this LMS اس میں یہ سارا بتایا ہوا تھا file and folders کو کیسے maintain کرنے اور code کیسے run کرنے ٹھیک ہے so only problem was that person I think didn't practice well اور ان کو یہ بھلا issue آ رہی ہے but still it's fine issues آتے ہیں we can answer those questions لیکن تھوڑا سا دیکھا کریں کہ اگر so we need to be very careful when we are asking question اور آپ please question تب پوچھیں جب google پہ نہ پڑھاؤ دیکھیں اگر مجھ سے پوچھیں believe میرا پہلا step ہوتا google کرنا اگر مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے اگر میں google کر رہا رہا ہوں اپ directly google سے پوچھ لینا کیا خیال ہے please please again saying please ورنہ کیا ہوگا آپ ہمیشہ لوگوں پہ dependent رہ جائیں and as a data analyst as a data scientist we are problem solvers ہم نے problem solve کرنی ہے جیسے اپنے کوڑ دے پروبلم چھے رہے پھر پروبلم ہوگی solve we are investigators ہم نے problems کو ڈھون بھی ہے ان کے questions کے answer بھی find out کرنے because we are going to investigate things تو یہ ساری چیزیں matter کرتی ہیں آپ سے میری request ہے مہت بانہ گزارش ہے first google first use chat GPT and then write down in discord we are now here to answer all of your questions whatever you have and we are having some experts here as well so time to we can make two groups but the first thing is that you can hear that which I told you lecture upload you can ask any question let's see in the zoom meeting now that you have questions going to questions